اسلام علیکم دس اس کفیل قاسم اور آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن کرنٹ افیرز کے انڈو پاک ڈسپیوٹ کی ایک اور ایکسٹینشن ہے سب سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح جو چائنہ اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اس کی کون کون سی ریزنز ہیں چائنہ نے کیوں اگریسیب لی انڈیا کی کسی بھی اٹیمٹ کے خلاف ریسپانڈ کیا دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیوں انڈیا کسی بھی وجہ سے چائنہ سے سپیریورٹی نہیں رکھتا اور چائنہ کبھی بھی انڈیا کو جیتنے نہیں دے گا یا انڈیا کن ریزنز کی وجہ سے چائنہ سے کبھی نہیں جیت سکتا آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان کے لیے اس سٹینڈ آف کے بعد اپرچونٹیز ہیں کون کون سی سٹینڈ آف ایسی ہیں جو پاکستان کے اس سٹینڈ آف نے اس کنفلکٹ میں کچھ کچھ حد تک سٹرونگ کیے ہیں میں عرفان حسین کے ایک آرٹیکل سے شروع کر کے بتاتا ہوں عرفان حسین نے ڈان کے کالومنسٹ ہیں اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا وہ کہتے ہیں کہ 1962 کے اندر جب انڈیا اور چائنہ کی وار ہوئی تو چائنیز ڈپلومیٹس نے پاکستان کے اس وقت کے ملیٹری ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ جنرل عیوب خان کو ایک میسج دیا کہ why actually you are not availing the opportunity to seize the کشمیر مطلب کہ آپ اس opportunity کو کیوں avail نہیں کر رہے you have a chance to get the کشمیر back to you اور وہ information جنرل عیوب خان نے اس وقت کے western اور US کے جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے ان تک immediately پہنچائی ان ڈپلومیٹس نے اپنی کنٹری کو اپنی سٹیٹ کو اس وقت کی جو powers تھیں جو regulator تھے ان تک اس information کو پہنچایا اور پھر result یہ نکلا کہ americans نے اور west نے پاکستان کے اس وقت کے president کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم اس جنگ کے فوراں بعد UN کے platform کے اوپر آپ کے لیے ایک ایسا resolution پاس کروائیں گے اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس resolution میں آپ کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا لیکن وہ وعدہ ابھی تک کب وفا نہیں ہو سکا اب unfortunately اس وقت کی opportunity جو پاکستان کے پاس موجود تھی کہ چائنہ انڈیا کو ہرا رہا تھا انڈیا چائنہ کے ساتھ کافی حد تک engage تھا انڈیا اور چائنہ اس وقت تک انڈیا اس وقت نیوکلئر پاور بھی نہیں تھا تو اس وقت کی جو opportunity تھی پاکستان نے گوا دی اب کس لحاظ سے پاکستان کے پاس یہ opportunity موجود ہے اور یہ کس طرح اس کے stance strong ہو سکتے ہیں اس کی دو تین ہی وجوہات ہیں جو پاکستان کو support کرتی ہیں number one کہ پاکستان کا جو stance ہے کہ کشمیر ایک disputed territory ہے اور انڈیا یہ بات نہیں مانتا اور اس نے اس بات کے نہ ماننے کی وجہ سے جو article 370 اور 35A کو revocate کیا اور union territories میں ان کو convert کر دیا یہ چائنہ کی intervention چائنہ کا claim کہ ہمارا کشمیر کے اندر حصہ ہے چائنہ کا claim کہ لداخ کو اور یہ union territory جو آپ نے بنا دیا اس کو واپس لے کے جاؤ اور revoke کرو اس کو تو یہ پاکستان کا stance کو ultimately جنابنا support کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ واقعی کشمیر ایک disputed territory ہے پاکستان نے ہمیشہ چاہا ہے کہ اس issue کے اندر ایک third party intervention موجود ہو third party intervention ہو تاکہ اس معاملے کو international forum کے اوپر national platform کے اوپر ایک اچھے طریقے سے پہنچایا جا سکے دوسری بات پاکستان کے لیے جو benefit ہے اس میں وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنہ اگر ایک border کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ involved ہیں تو انڈیا کسی بھی صورت میں یہ بات نہیں چاہے گا کہ اس کی دو fronts کے اوپر جانگ لگ جائے کوئی بھی state اس طرح نہیں چاہے گی so it is an opportunity for Pakistan to engage the kishmiri freedom fighters to kishmiri leaders اور ان کو support کرنے کا ایک time ہے جس جس اور وہ time کس طرح ہے کیونکہ جو indian military ہے وہ اس وقت engaged ہے چائنیز کے ساتھ اور ان کی disengagement سے پہلے پہلے ان کی کسی بھی قسم کی اس طرح کی activity سے پہلے پہلے پاکستان کو اپنا message اپنا جو ہے نا وہ support kishmiri freedom fighters تک کسی بھی صورت میں پہنچا دینی چاہیے اور ان کو اس بات کے یقین دلا دینا چاہیے that kishmiri dispute will be solved and the solution of the kishmiri will definitely support the kishmiri's intentions اس کے بعد کہ جو اس بات نے جو انڈیا کا جو انڈیا کی جو population ہے وہ مودی کو اس فیاس کو کے بعد لداخ فیاس کو کے بعد نہ کافی حد تک ٹاؤنٹ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم کشمیر کو لے کر پاکستان کے خلاف اتنا جاتے ہیں that indian media according to the indian media that indian population actually thinks that we are actually doubting the پاکستانی community and پاکستانی army when we talk about the kishmiri resolution اب چائنہ نے اگر اس کے اندر intervene کیا ہے اور اگر چائنہ کشمیر کے اوپر کوئی بھی stance اس قسم کا رکھتا ہے تو وہ والا جو aggressive response تھا انڈیا کا جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ چائنیز کے خلاف نہیں ہے so انڈیا جو government ہے indian جو administration ہے وہ اصل میں اس وقت جو ہے وہ confusion کا شکار ہے یا وہ pressure کا شکار ہے اور اس شکار اس pressure کو پاکستان اپنے لیے as an opportunity بنا کے جنابنا کشمیر resolution کے لیے کوئی positive اقدامات ضرور کر سکتا ہے یہ کچھ دو تین باتیں تھیں جس میں پاکستان کے لیے آپ کو opportunity نظر آتی ہے کہ واقعی اس stand off سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور چائنیز ہمیشہ پاکستان کے stance کو support کریں گے اور ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ہر front کے اوپر war front پہ لے جائے ہر front پہ ہر طرف سے اپنے آپ کو جنابنا clashes میں لے جائے وہ definitely یہ چاہے گا کہ ہمارے clashes کسی نہ کسی طریقے سے end ہو جائیں سو امید ہے کہ آپ کو اب یہ دو تین جو ویڈیوز تھیں ان کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا first میں ہم نے یہ discuss کیا کہ چائنہ نے کیوں aggressively response دیا second میں ہم نے کیا چائنہ کس وجہ سے جیتے گا یہ انڈیا کس وجہ سے ہار سکتا ہے اور آج ہم نے کچھ دو تین باتیں اس طرح discuss کی کہ پاکستان کے پاس opportunity پاکستان تو ہمیشہ کہتا ہے disputed territory ان کا stance strong پاکستان چاہتا ہے کہ تیسری party کی intervention ہو وہ ہوئی اور پاکستان کا stance strong پاکستان چاہتا ہے کشمیری freedom fighters کو support ملے اس قسم کی engagement کے بعد پاکستان کے پاس سپر جن نہیں کہ وہ کشمیری freedom fighters کو support کر سکتا ہے پاکستان کا stance territory disputed ہے یہ بھی کافی حد تک strongly جناب نے supported support کیا گیا پاکستان کو hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی thank you so much allah hafiz